موسیقی وائلس آف ساؤت ایشیا کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں علی عباس امریکہ یورپ اور دنیا بھر میں مقیم ساؤت ایشیا کے ناظرین کو خوش آمدید بلٹن میں شامل ہیں جنوبی ایشیا سمیت دنیا بھر کی وہ تمام اہم ترین خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں آغاز کریں گے ہیڈلائن سے برطانیہ کے وزیر دفاع نے یورپی یونین سے علیدگی کے محلق و عالمی سیاست میں برطانوی دور کے دوبارہ آغاز کا وسیلہ قرار دی دیا افغانستان کے مشرقی شہر غزنی کے اندرونی حالات کا فلحال تایون کرنا مشکل ہو گیا طالبان مضاحمت کاروں نے شہر سے رابطے کا ٹیلی مواصلاتی تاور تباہ کر دیا شہر کے اندر افغان فوج اور مضاحمت کاروں کی موجودگی تحال برقرار ہے چینی میڈیا نے امریکہ کو نوکیلی کھرو والا ایسا بیل قرار دے دیا جو عالمی قوانین کو روند رہا ہے اقوام متحدہ کا چین میں دس لاکھ سے زائد ایغور باشندو کی گرفتاری پر اظہار تشویش یو اینو کا کہنا ہے کہ صوبہ سنگ کی آنگ ایک بہت بڑے کیمپ میں بدل چکا ہے ایدھر بیجیت حکومت نے اقوام متحدہ کی اندعوہ کو مسترد کر دیا پاکستان میں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کے پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی کا اجلاس تیرا دست ہوگا اس جلاس میں نو منتقی براقین قومی اسمبلی حلب اٹھائیں گے اور اس کے بعد سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اٹھارہ گرس کو پاکستان کے نئے وزیر آزم اپنے عودے کا حلب اٹھائیں گے سوشل میڈیا پر اپنے بولڈ اسٹائل سے شہرت پانے اور غیرت کے نام پر اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں جان دوانے والی پاکستانی موڈل تندیل بلوچ کی زندگی کے نشیب و فراس پر لکھی گئی کتاب کو بھارت کے عدوی ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا اور پاکستان کے یوم ازادی کے موقع پر کراچی کی پرچنگلی کی رونکے دو بالا ہو گئی عوام میں جشن ازادی منانے کا جوش و خروش اروج پر پہنچ گیا بزاروں کی بڑتی گہمہ گہمی پر بولیٹن میں شامل ہے ایک خصوصی ریپورٹ ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد قربانی ایک اہم فریضہ ہے بروکلن منی پاکستان میں اسلامی اصولوں کے این مطابق سنت ابراہیمی کی ادائیگی کریں آج ہی کال کریں اور قربانی کے لیے بوکنگ کرائیں ہم اور آپ صرف ایک کال کی دوری پر قربانی کی بوکنگ جاری ہے سو فیصد علال گوچ کے لیے حراغ روچ سے رابطہ کریں اسلامی فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ کی خدمت میں پیش پیش بریک کے بعد خوش آمدید اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل برطانیہ کے وزیر دفاع گیون ویلیم سن نے کہا ہے کہ برطانیہ کی یورپی یونین سے الہتگی کا مرحلہ عالمی سیاست میں برطانوی دور کے دوبارہ آغاز کا وسیلہ بنے گا یورپی یونین بعض نقاط پر ہمارے بیجن کو محدود کر کے ہمیں افق پر نظر ڈالنے سے محروم کر رہا تھا لیکن اب ہم پہلے سے زیادہ آگے جانے اور بلندیوں کو حدف بنانے کے معاملے میں آزاد ہیں واشنگٹن کے اٹلینٹک کانسل کے لیے انٹرویو میں ویلیم سن نے کہا ہے کہ برطانیہ کو عالمی سیاست سے دوبارہ سے اُبھرنے کا موقع فرام کیا انہوں نے کہا ہے کہ یورپی یونین بعض نقاط پر ہمارے بیجن کو محدود کر کے ہمیں افق پر نگاہ ڈالنے سے محروم کر رہی تھی لیکن اب ہم زیادہ آگے جانے اور بلندیوں کو حدف بنانے کے معاملے میں آزاد ہیں برگزٹ مرحلے کی وجہ سے دفاع کے موضوع پر بعض اندیشیں پیدا ہونے کے بارے میں سوال کے جواب میں ویلیم سن نے کہا کہ برطانیہ کی یورپی یونین سے الہتگی یورپی سلامتی پر اثر انداز نہیں ہوگی انہوں نے دفاع اور فوجی طاقت کے حوالے سے برطانیہ کے مضبوط ترین ممالک میں شامل ہونے پر زور دیا اور برائے مہربانی میرے ملک کو ہرگز کم تر نہ خیال کریں کہ الفاظ استعمال کر کے دفاعی مسارف کے موضوع پر امریکی انتظامیہ کی تنقید کا ڈھکے الفاظ میں جواب بھی دیا انہوں نے بہرین سے بہیرہ ہند کے برطانوی جزائر کبرس اور سونیہ تک متعدد ممالک میں برطانوی فوجیوں کی موجودگی کی یاد دہانی کروائی اور کہا کہ دنیا میں کوئی بھی صورتحال پیشانے کی صورت میں ہم فوری مداخلت کے لیے تیار ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیٹو کو اہمیت نہ دینے کا ڈھکے الفاظ میں جواب دیتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ نیٹو سے زرف یورپی ممالک ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ اس کی پانچمیں شک کی منظوری گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد دی گئی اور اس دہشتگردی کے حملے کے بعد برطانیہ اور دیگر نیٹو ممالک نے آپ کا ساتھ دیا افغانستان کے مشریقی شہر غزنی کے اندرونی حالات کا فی الحال تائین کرنا مشکل ہو گیا ہے طالبان مضامتکاروں نے شہر سے رابطے کا ٹیلی مواصلاتی تاور بھی تباہ کر دیا ہے شہر میں اخوان فوج اور مضامتکاروں کی موجود کی بتائی جا رہی ہے افغان طالبان اور ملکی فوج دونوں کی جانب سے غزنی شہر پر کنٹرول کرنے کے دعوی کیے جا رہے ہیں کابل حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے شہر کو اسکریت پسندوں سے پوری طرح صاف کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے کیونکہ یہ مختلف رہائشی علاقوں میں مورشہ زن ہو گئے ہیں کابل حکومت کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسس نے اسکری کاروائی کرتے ہوئے طالبان باغیوں کو غزنی کے مرکز سے باہر نکال دیا ہے افغان حکام کے مطابق شہر کے نواحی علاقوں میں ان جنگجووں کے ساتھ اکہ دکہ جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں تاہم مجموعی طور پر صورتحال کو کابو میں کر لیا گیا ہے تاہم اب بھی غزنی شہر پر طالبان کے مارٹر گولوں کے گننے سے اٹھنے والا دھوان دور سے دکھائی دیتا ہے ادھر طالبان مضاحمت کاروں نے بھی غزنی پر کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے مضاحمت کاروں کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ان کے جنگجیوں نے شہر پر مکمل قبضہ کر لیا ہے ترجمان کے مطابق ان کے مجاہدین نے پسپا ہوتی افغان فوج کے بھاری اصلے کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے شہر سے آزاد ذرائع سے موصول اور رپورٹ کے مطابق اس وقت بھی غزنی میں انتشار کی کیفیت پائی جاتی ہے اور عام شہریوں میں شدید خوف و حراس پھیلا ہوا ہے غزنی کی صوبائی کانسل کے رکن گل رضائی کے مطابق شہر پر کنٹرول کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ طالبان نے مواصلاتی ٹاور تباہ کر دیا ہے رضائی نے مزید بتایا کہ موبائل سرویس پوری طرح معطل ہے اور شہر کے نواحی علاقوں میں لڑائی کی اطلاعات ہیں صوبائی کانسل کے رکن نے غزنی شہر کے داخلی حالات کو انتہائی تکلیف دے اور مشکل قرار دیا ہے افغانستان کے شہر غزنی کی موجودہ صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے وہاں موجود ہمارے نمائندے بصیر ہوتک سے یہ بصیر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی غزنی شہر میں مواصلاتی نظام کے درہم برہم مونے اور متعدد نیجی مواصلاتی کمپنیوں کے ٹاورز کو نظریاتش کیے جانے کی وجہ سے غزنی کے موسق خبروں کی وصولی میں مشکلات کا سامنا ہے حکومت اور طالبان مضاعمتکار ایک دوسرے کے خلاف زد نقیز خبریں دے رہے ہیں وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے کابل میں میڈیا سے باتچیت میں بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کابل کندار شہرہ کو کول دیا گیا ہے اور مقر کے راستے تازہ دم دستے غزنی میں داخل کر دیئے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غزنی شہر میں ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری ہے جبکہ صوبے کے صدر مقام کا طالبان کے ہاتھوں سکوت کی خبریں غلط ہیں ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ غزنی کے جنگ میں ایک سو پچاس زائے طالبان اور چبیس سیکیورٹی ہلکار زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں اور ان میں ایک میڈیا کارکن بھی شامل ہے جبکہ نجی مواصلاتی ٹاورز فلاہی اور عام المنفع امارتوں اور میڈیا کے دفاتر کو نقصانات بھی پہنچے ہیں انہوں نے آپریشن کی سوسروی کی بنیادی وجہ عام افراد اور شہریوں کو نقصانات سے بچانے قرار دیتے ہوئے بتایا کہ طالبان مضاعمتکاروں نے عام لوگوں کے گھروں میں گس کر شہریوں کو ڈال بنایا ہوا ہے اور شہریوں کو نقصانات نہ پہنچانے کے لیے سیکیورٹی فورسز انتہائی احتیاط سے کام لے رہے ہیں دوسری جانب غزنی کے مرکزی اسپتال کے انچارج بازمومد حمد نے ایک نجی ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ اب تک دو سو سے زائد زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیئے گئے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد سیکیورٹی فورسز کیے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان افراد میں پینتالیس عام شہری بھی شامل ہیں سہاد ذرائع کے مطابق غزنی شہر کے مختلف علاقوں اور کوچوں میں معتادت زخمی اور علاق شدگان کی لاشے جگہ جگہ پڑی ہیں تاہم سہولیت کے فقدان اور جنگ کی وجہ سے انہیں اسپتال منتقل کرنے میں دشویریاں پیش آرئی ہیں حکومتی وضاحت کے باوجود غزنی سے نقل مکانی کرنے والے متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ حکومتی کنٹرول محض انڈی ایس کے مرکزی دفتر گورنر ہاؤس اور حرام سرائی تک ہی محدود ہے جبکہ شہر کے دیگر علاقوں پر طالبان کا کنٹرول ہے طالبان ترجمان زبیولہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں غزنی کے جیل کو توڑنے اور شہر کے معتادت سرکاری عمارتوں پر قبضے اور ایک ساو سے زائد پولیس الکاروں کے ان کے ساتھ جا ملنے کی خبر دی ہے بہت شکریہ بصیروں تک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے گا چینی میڈیا نے امریکہ کو نوکیلی کھرو والا ایک ایسا بیل قرار دی دیا جو عالمی قوانین کو روند رہا ہے چین کے سب سے اہم سرکاری اخبار پیپلز ڈیلی نے امریکہ کو ایک ایسا بیل قرار دیا ہے جس کے کھرو پر کیلے لگی ہوئی ہیں اور وہ عالمی تجارتی زوابط کو روندنے میں مصروف ہے چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازع کے بعد سے چینی ذرائع ابلاغ امریکہ پر تنقید کا زودار سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں چینی میڈیا تنقید کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کرتا جا رہا ہے کہ امریکی محصولات میں اضافے کے باوجود بیجنگ حکومت کی اقتصادی حالت انتہائی مضبوط ہے حال ہی میں امریکی محصولات کے جواب میں چین نے بھی امریکی مصنوعات پر اربو ڈالر کے اضافی ٹیکس آئیت کر دیئے ہیں اقوام متحدہ کے مطابق چین میں دس لاکھ سے زائد ایغور باشندہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پتایا گیا ہے کہ صوبے سنگ کی آنگ ایک بہت بڑے کیمپ میں بدل چکا ہے ادھر بیجنگ حکومت نے اقوام متحدہ کے ان دعویوں کو مسترد کر دیا ہے جمعے کو اقوام متحدہ کی نسل پرستی کے خاتمے کی کمیٹی کا دو روزہ اجلاس شروع ہوا جس میں چین میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بحث کی جا رہی ہے اس اجلاس کے پہلے روز خاص طور پر ایغور نسل کو درپیش حالات پر تشویش کا اظہار کیا گیا جنیوہ میں اس کمیٹی کی خاتون نائب چیئرمین گے مکڈوگل نے بتایا کہ مستنت ریپورٹوں سے یہ بات سامنے آئی ہے چینی حکومت کے مذہبی شدت پسندی ختم کرنے کے طریقہ کار کی وجہ سے ایغوروں کے نیم خودمختار خطے میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے ان کے بقول یہ اب ایک بہت بڑے کیمپ میں بدل چکا ہے اور اسے ایک ایسا علاقہ کہا جا سکتا ہے جہاں کسی کو کوئی حق حاصل نہیں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ تقریباً دو ملین ایغوروں کو سنگ کے آنگ میں زبردستی، سیاسی اور مذہبی کیمپوں میں بند کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق گزشتہ برس چین میں ہونے والی کل گرفتاریوں میں سے ستائیس فیصد اسی خطے سے کی گئی تھی چین میں ایغوروں اور دیگر مسلم برادریوں سے ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جیسے وہ ملک دشمن ہوں جنیوہ میں موجود پچاس رکنی چینی وفت کی جانب سے مکڈوگل کے ان الزامات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا اس اجلاس سے قبل اقوام متحدہ میں چینی سفیر نے کہا تھا کہ ان کی حکومت ملک میں آباد مختلف نسلی گروہوں کے ماں بین مساوت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے خوزو مسلمان اکثریتی شہر لینشیا کو چھوٹے مکہ کے نام سے چین میں شہرت حاصل ہے اس شہر میں چھوٹی بڑی اسی مساجد واقعہ ہیں یہ شہر دریائے ڈاشیا کے کنارے پر آباد ہے ایغور مسلم دانشور خوزو مسلم کمیونٹی کو چین کی ہان نسل کے مسلمان قرار دیتے ہیں چین میں بیس ملین سے زائد مسلمان آباد ہیں جن میں سب سے بڑی تعداد ہوئی اور اغارو کی ہے اغارو نے مغربی چین کے سنگ کی آنگ کو اپنا مسکن بنایا ہوا ہے گزشتہ برسوں کے دوران اس خطے میں بدمنی کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں دوہزار نو کی خون ریزی نمائی ہے جولائی دوہزار نو میں ایغور مسلمانوں اور ہان نسل کے چینی باشندوں کے درمیان فسادات پھوٹ پڑے تھے اسے خطے میں نسلی بنیادوں پر ہونے والی تاریخی ہنگامہ آرائی قرار دیا گیا اور اس دوران تقریباً دو سو افراد جا بھک ہوئے تھے پاکستان میں عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کے پہلے مرحلے میں قومی اسمبلی کا اجلاس تیرہ اغس کو طلب کر لیا گیا ہے اس اجلاس میں نو منتخی براکین قومی اسمبلی حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اٹھارہ اغس کو پاکستان کے نئے وزیر آزم اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تحریک انصاف نے اسد کیسر کو اسپیکر قومی اسمبلی اور چودری محمد سرور کو گورنر پنجاب اور عمران اسماعیل کو گورنر سندھ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا قومی اسمبلی کے نومنتخیب اسپیکر کی نگرانی میں قائد ایوان یا وزیر آزم کا انتخاب ہوگا صدر پاکستان ممنون حسین نے نگران وزیر آزم ناصر الملک کی سفارش پر قومی اسمبلی کا اجلاس پلوانے کی اسمبلی کی منظوری دے دی ہے اس سے قبل الیکشن کمیشن نے 25 جولائی کو انتخابات میں کامیاب امیدواروں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے جس کے بعد اب 13 اگست کو قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اس قانون کی منظوری دی گئی تھی کہ الیکشن کے بعد 21 روز کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلوایا جائے گا الیکشن کمیشن نے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے عراقین کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا الیکشن کے بعد بلوائے گئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں نومنتخب عراقین کی رہنمائی کے لیے خصوصی استقبال یا کاؤنٹر قائم کر دیے گئے ان خصوصی کاؤنٹرز پر نومنتخب عراقین کے کارڈز کے اجرا کے لیے تصاویر بنائی جائیں گی عموماً عراقین کی حرف برداری کے بعد اگلے دن ہی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوتا ہے لیکن گزشتہ اسمبلی میں عراقین کی حرف برداری اور سپیکر کا انتخاب ایک ہی روز مکمل ہو گیا تھا تیرہ اگست کو بلوائے گئے اجلاس میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب بھی اسی روز مکمل ہو جائے گا جس کے بعد انکان ہے کہ پندرہ اگست کے صبح وزیراعظم کے انتخاب کا شیڈیول جاری ہوگا اور شام میں قومی اسمبلی قائد ایوان کو منتخب کرے گی اسمبلی سے منتخب ہونے کے بعد ایوان صدر میں ایک تقریب کے دوران صدر ممنون حسین نومنتخب وزیراعظم سے حلف لیں گے سوشل میڈیا پر اپنے بولڈ سٹائل سے شہرت پانے اور غیرت کے نام پر اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں جان گوانے والی پاکستانی موڈل کندیل بلوچ کی زندگی کے نشیب و فراس پر لکھی گئی کتاب کو بھارت کے عدبی ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے کندیل بلوچ پر کتاب دی سینسیشنل لائف اینڈ ڈیتھ آف کندیل بلوچ کی رائٹر سنم مہر نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا ہے کہ زبردست خبر یہ ہے کہ دی سینسیشنل لائف اینڈ ڈیتھ آف کندیل بلوچ کو شکتی بھٹ فرسٹ بوک پرائس کے لیے شارٹ لسٹ کر لیا گیا ہے بوک پرائس کے فاتے کو دو لاگ بھاتی روپے اور ٹوفی انام میں دی جائے گی شکتی بھٹ کے اوفیشل فیس بوک پیچ پر بھی اس خبر کی تزدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سنم مہر کی کتاب دی سینسیشنل لائف اینڈ ڈیتھ آف کندیل بلوچ پاکستان کے سوشل میڈیا پرسنیلٹی کی زندگی کے بارے میں ہے جس نے اپنی مختصر زندگی غیر معمولی انداز سے گزاری اور جسے غیرت کے نام پر اس کے اپنے ہی بھائی نے قتل کر دیا مہر نے اپنی کتاب سے یہ بتایا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں عورت ہو کر دوائیات سے بغاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے پاکستان کے یوم ازادی کے موقع پر کراچی کی پرچم گلی کی رونہ کے دوبالہ ہو گئی ہیں عوام میں جشن ازادی منانے کا جوش و خروش بھی اروج پر پہنچ گیا بزاروں کی بڑتی گہمہ گہمی پر دیکھتے ہیں کراچی سے وریشہ مسود کی یہ ریپورٹ جشن ازادی منانے کا دن جو جو قریب آ رہا ہے عوام کا جوش و خروش بھی پڑتا جا رہا ہے ایم اے جنر روڈ پر واقع پرچم گلی پر خریداروں کا حجوم اور ان کا جوش و خروش دیتنی ہے جشن ازادی کی ریشہ شہر کے سٹالز پر سب خلالی پرچم دیدہ زیب بیجز سب سری چوریاں اور جل ملاتی فینسی لائٹس نے عوام کو اپنی طرف کھیج لیا ہے خواتینوں مرد نوجوان بچے سب یوم ازادی کے رنگ میں رنگ گئے ہیں میں یہاں پر آئی ہوں بچوں کی شٹے وغیرہ لینے آئی ہوں جنڈیے وغیرہ لینے آئی ہوں اور بلون وغیرہ دیکھنے آئی ہوں یہ سب چیزیں لینے آئی ہوں یوم ازادی کی اس مارکٹ میں بہت رش ہوتا ہے اور انجوائی بھی ہوتی چیزیں بھی سستی ملتی ہیں یہاں سے 14 دقست ہمارے لیے باعثی فقر ایک بہترین دن ہے اور اس کو منانے کے لیے جو جوش و خروش میں اس بار پاکستانیوں کا دیکھ رہا ہوں تو میرا انتہائی دل مطمئن ہے کہ ہم پر امن قوم ہیں جو حالات آج سے تین سال پہلے کے تھے اب اس حالات میں ہم نہیں ہیں بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں بچوں کو انجوائی کرواتے ہیں ہر طرح سے آزادی کی چیزیں دلواتے ہیں جو بھی ہے جس طرح سے بھی اپنے وطن کے لیے کرتے ہیں یومی آزادی کی تیاریوں میں مصروف بچوں کے چہرے ستاروں کی مانت خوشی سے جگ مگا رہے ہیں جشن آزادی منانے میں یہ بھی کسی سے کم نہیں جشن آزادی میں میں اپنے لیے بہت ساری چیزیں لیتا ہوں اور اچھی اچھی چیزیں پہنتا ہوں پاپا کے ساتھ آتے ہیں ادھر بہت سارے مزے کرتے ہیں بازاروں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے دکانیں لگی ہوتی ہیں گھر سجاتے ہیں سکول میں فنکشنز ہوتے ہیں اور ادھر ٹیبلو سپیچ سب کچھ بہت مزات ہے ادھر بھی بہت مزار ہے اور یہاں پر میں اپنے لیے کپڑے لینے آیا ہوں یہاں پر بہت سار چیزیں لینے آیا ہوں پاکستان زندہ بہت بازاروں میں خلیداروں کا حجوم اس قدر بڑھ گیا کہ دکاندار کو سرکو جانے کی فرصت بھی نہیں مل رہی یہ چوبیس گھنٹے رش ہوتا ہے صبح نو بجے کھلتی ہیں مارکٹ تیرہ آگست کے مطلب لوگ دو بجے تک کھولتے ہیں کوئی ایک بجے جاتا ہے تیرہ آگست تک کھولی ہوتی ہے اس میں میرے پاس تقریبا نہیں آیا جشن آزادی کی حوالے سے سبے پیچیز وغیرہ ہیں سٹیگر ہیں اور کیپ وغیرہ رکھے ہیں باجے بہت زیادہ تعداد میں لوگ لے رہے ہیں تقریباً ایٹم رکھا ہوا ہے میرے پاس چہری کہتے ہیں کہ جشن آزادی کی تیاریاں بھی ختم نہیں بلکہ شروع ہوئی ہیں چود آگست قریب آتے ہیں نہ صرف بزاروں بلکہ گلی محولہ اور گھر بھی ہری ہری جنڈیوں اور جنڈوں سے سجائے جاتے ہیں پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتے شہریوں کا کہنا ہے کہ زندہ قومیں اسی طرح سے اسی جوشت جسپے کے ساتھ یوم آزادی مناتی آئی ہے منا رہی ہے اور آئندہ بھی مناتی رہے گی کیمرمن فرکان احمد کے ساتھ وریشہ مسود وائس آف ساؤت ایشاہ کراچی بلٹن میں وقت ہوا ہے یہاں ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید جاپان میں امدادی ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں نو ریسکیو اہلکار جان بھاک ہو گئے جاپان کے جنگلاتی علاقے میں امدادی ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں نو افراج جان بھاک ہو گئے ہیلیکاپٹر کا تعلق ریسکیو ادارے سے تھا جو ایک تربیتی مشن کے دوران گر کر تباہ ہوا جہاں وہاں کفرات میں ڈیزاسٹرز منیجمنٹ اور فائر برگیڈ کے اہلکار شامل ہیں ہیلیکاپٹر کا ملباوستی جاپان کے جنگلاتی علاقے کے پہاڑ پر درختوں کے درمیان پایا گیا ہے ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے ہیلیکاپٹر نے پہاڑی علاقے کے بلند درین اور دشوار گزار مقامات تک پہنچنے کے لیے دستیاب پکڈنڈیوں کا جائزہ لینے کے لیے پرواز بھری تھی تاہم کچھ ہی دیر بعد ہیلیکاپٹر کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا بھارتی ریاست اتر پردیش میں زیر تعمیر فلائی اوور گر گیا حادثے میں چار افراد زخمی ہو گئے بھارتی ریاست یوپی شہر کی بستی میں زیر تعمیر فلائی اوور کا ایک حصہ گر گیا جس سے چار افراد زخمی ہو گئے حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں جائے وکوا پر پہنچیں جنہوں نے کافی دیر کی جدو جہد کے بعد ملبے تھلے پھسے افراد کو نکال کر ابتدائی طبعی امداد فراہم کر کے اسپتال منتقل کر دیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ واقعہ اس وقت ہوا جب زیادہ حجوم نہیں تھا اس دیے بڑا سانیہ ہونے سے بچ گیا نیو یورک پولیس جپارٹمنٹ کی مسلم آفیسر سوسائیٹی نے حج تربیت کیلئے ایک پروگرام کائے نے قاد کیا ماہِ ذلحج میں مسلمان اپنا دینی فریضہ حج ادا کرنے کے لئے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں نیو یورک پولیس جپارٹمنٹ کی مسلم آفیسر سوسائیٹی کے بیشتر افسران اور ان کے اہل خانہ اسما فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے جادہیں ہیں جن میں اکثریت ان افراد کی ہے جو پہلی بار حج ادا کریں گے اس حوالے سے نیو یورک پولیس دیپارٹمنٹ کی مسلم آفیسر سوسائیٹی کے صدر عدیل رانہ اور دیگر افسران نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں حج کی اہمیت طریقہ اور سیفٹی سے متعلق معلومات پر رہم کی گئی نیو یورک میں مختلف امراض میں مقتلع مریضوں کو خون کے اتیات کی ضرورت ہے قیمتی زندگیاں بچانے کیلئے نیو یورک بلڈ سینٹر نے بلڈ ڈونیشن کیم لگایا اس چھوٹی سی کاوش سے کئی زندگی کو بچانے میں مدد ملے گی فرمانِ الائی ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری انسانیت کی جان بچائی ختمتِ خل کے اسی فلسفے پر عمل کرتے ہوئے نیو یورک کے علاقے لانگ آئیلینڈ میں ویلے سٹریٹ پر واقعہ حمزہ مسجد انتظامیہ اور نیو یورک بلڈ سینٹر نے مشترکہ طور پر خون کے اتیات جمع کرانے کے لئے کیمپ لگایا جس میں مسلم کمیونٹی کی بڑی اتادات نے خون کے اتیات جمع کرائے مسجد انتظامیہ نے بھی خون کی اتیات جمع کرانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا وائس آف ساؤت ایشیا سے گفتگمے منتظمین کا کہنا تھا کہ ہماری کمیونٹی مذہب، قومیت رنگ و نسل کی تفریق سے بالتر ہو کر انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتی ہے ہم مسجد کی انتظامیہ نے یہ پروگرام جو ان سے انیشیٹ کیا ہے فرس ٹائم پرموٹ کرنے کے لئے بلڈ ڈرائیو کو کہ ہم امریکہ میں مسلم امریکن تو سرپ دی کمیونٹی فر دس بلڈ ڈرائیو انیشیٹیو تو دس اس فرس ٹائم ہم یہ کر رہے ہیں ہمیں بڑا اچھا ریسوانس ملا ہے تو الحمدللہ ہم لوگ کی کمیونٹی میں about 1400 فیملیز ہیں ویلی سٹریم میں نار انکلوڈنگ جو آپ کی ہیولٹ اور ایل مانٹ اور دوسرے ایڈیشنل ٹاؤنز ہیں سیریہ میں تو اپنی کمیونٹی کی سروس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایڈیشنلی کہ ہم لوگ کے نان مسلم نیبرز ہیں ان لوگ کو پتا چلے یہ بات ہم لوگ کی لوگوں میں ایک عام تاثر ہے کہ خون اتیا کرنے سے جسم میں خون کی کمی اور صحت خراب ہو جاتی ہے لیکن بلڈ ڈونرز اس تاثر کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ صرف ختمت انسانیت پر یقین رکھتے ہیں اور بلڈ ڈونیٹ کرنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا فریش اچھا بلڈ جنوریٹ ہوتا ہے تو ایک یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے امریکہ میں سالانہ تقریباً نوے لاکھ افراد خون کی اتیا جمع کراتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ خون اتیا کرنے والوں میں مختلف امراض سے موت کا خطرہ کم ہوتا ہے جرمنی میں 75 سالہ قریب المرک شخص نے شدید علالت کے بعد اسلام قبول کر لیا مومر شخص کی کلمہ طیبہ پڑھنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی جرمنی میں 75 سالہ بڑے شخص نے بستر مرک پر اسلام قبول کر لیا بڑے شخص کو اس کے مسلمان شناسہ نے کلمہ طیبہ پڑھایا اور فرت جذبات سے مومر شخص کے گلے لگ کر رونے لگا مومر شخص کے کان میں آزان دی گئی یہ واقعہ وہاں موجود کسی ساتھی نے ریکارڈ کر کے ویڈیو انسٹرگرام پر شیئر کر دی اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مسلمانوں نے مومر شخص کے قبول اسلام پر انہیں بہت مبارک بات پیش کی افریقی ملک برانڈی میں ایک ہیڈ ماسٹر ہی طالب علم کی جگہ امتحان دیتے ہوئے پکڑا گیا استاد طالب علم کا روپ دھارے کمرہ امتحان میں موجود تھے پولیس نے خفیہ اطلاع پر کمرہ امتحان پر چھاپا مارا تو وہاں ہیڈ ماسٹر بیٹھے امتحان دے رہے تھے ان کا پتہ لگانے کے لیے سادہ کپڑوں میں اہلکار رات سی سکول میں موجود تھے لیکن جب کمرہ امتحان میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو ٹیکنیکل کالج کے ہیڈ نے کسی دوسرے کی جگہ پرچہ دینے کے الزام کو مسترد کیا بینیا میں منار بونہ نے بتایا کہ وہ سومالیا میں تائینات امن فورس کے ایک اہلکار کی جگہ الیکٹرونکس کا پرچہ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ طالب علم یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونا چاہتا ہے ہیڈ ماسٹر نے مزید بتایا کہ امن فورس کے سپاہی نے برونڈی واپس آنے پر انہیں پرچہ دینے کے عویز رکم دینے کا وعدہ کیا ہے وزیر تعلیم بھی کمرہ امتحان پر چھاپا مارنے والی ٹیم کے ساتھ تھی وزیر تعلیم کا ہیڈ ماسٹر سے کہنا تھا کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ سچ نہیں ہم آپ کی تفتیش کریں گے کیونکہ ہماری ادنات کے مطابق آپ نے پہلی مرتبہ یہ نہیں کیا لندن کے نجیف فنڈڈ ٹنگ ٹینک نے ایک ریپورٹ جاری کی ہے جس میں رہائش کے اعتبار سے نورویہ کو دنیا کا سب سے دلکش اور میار زندگی کے حوالے سے بہترین ملک قرار دیا ہے کسی بھی قوم کا میار زندگی صحت محولیات ذاتی آزادی اور تحافظ جیسے عوامل کے اشتراک سے ہوتا ہے اس لئے دنیا کے ممالکہ میار جانچنے کے لیے لندن کی نجیف فنڈ ڈی ٹنگ ٹینک نے انہی عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے نورویہ کو میار زندگی کے حوالے سے بہترین ملک قرار دیا ہے جہاں تعلیم صحت معیشیت اور تجارت کے حوالے سے سب سے زیادہ سہولت فرہام کی جاتی ہیں دوسرے نمبر پر نیوزیلینڈ تیسرے نمبر پر جبکہ دسوے نمبر پر برطانیہ رہا ہے سعودی عرب میں پاکستان اورسیس کمیونٹی کی جانب سے یومِ ازادی کی بڑی تقریب منقض ہوئی جس میں شرکہ نے مل کر ملی نقمے گائے اور پرجوش انداز میں جشنِ ازادی منایا سعودی عرب کے شہر دمام میں منقضہ یومِ ازادی کی تقریب میں شریک خواتین و مرد نے مل کر پاکستان سے محبت کے گیت گائے اور اس عظم کا اظہار کیا کہ پاکستانی دنیا میں جہاں بھی ہوں اپنا یومِ ازادی پھرپور طریقے سے مناتے ہیں اس موقع پر سفیر پاکستان خان حشام بن صدیق کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک عظیم اسلامی ملک ہے جو لاکھو قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے ہمارا فرض ہے کہ اس کے استحکام اور ترقی کے لیے مل کر کام کریں اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تابناک بنا دیں اوورسیز پاکستانیوں نے وطن سے دور رہ کر ملک کی مثالی خدمت کی ہے جس کو حکومت اور پوری قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے دمام میں پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے صدر جواد علی کا کہنا تھا کہ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وطن سے دور رہ کر اپنے ہم وطنوں کی بہتری کے لیے کام کریں اور اس حوالے سے پوری کمیونٹی مل کر پاکستان میں سماجی خدمات میں بھرپور حصہ لیتی ہے تقریب میں نائب صفیر ڈاکٹر بلال اور کمیونٹی ویلفیر اتاشی محمود لطیف نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ یہ امر خوش آئند ہے کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر پوری قوم یگجا ہے اور باہر میں یگانگت کو فروغ دے رہی ہے یومِ ازادی کی تقریب میں قومی نغموں کے ساتھ ساتھ گیم شو بھی ہوا جس سے حاصدین خوب محضوظ ہوئے تقریب کے آخر میں یومِ ازادی کا کیک بھی کٹا گیا کچھ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن ایکس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گرمی 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 سویٹس گرمی ریسٹورانٹس اور گرمی بینکوٹ حالز کیسر چودری کی زیرے قیادت گرمی سویٹس گرمی ریسٹورانٹس اور گرمی بینکوٹ حالز کے گیارہ سال خوش سیکہ انواع اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ورائیٹی گرم گرم اون فریش باربیکیوز تازہ مزیدار پلاؤ بریانی اور دوسری رائس ڈیلیکیسیز لذیز اور چٹ پٹے مٹن اور چکن کور میں پارٹیز کے لیے دو بینکوٹ حالز کیٹرنگ فرال اکیینز پر ڈیٹیلز پلیز گرمی سویٹس ریسٹورانٹس اور بینکوٹ حالز کونی آئیلنڈ ایمینیو بروکلین نیو یارک فون سیون وان ایٹ فور وان فور وان زیرو زیرو ویلکم بیک عالمی ادارہ برائے مہاجرت نے کہا ہے کہ روان برس کے آغاز سے اب تک آٹھ ہزار سے زائد تارکین وطن یونان سے واپس اپنے وطن کی جانب لوٹ گئے جن میں اکثریت پاکستانی شہریوں کی تھی یونانی پولیس کے مطابق صرف جولائی کے ایک مہینے کے دوران یونان سے اپنے ملک کے جانب لوٹ جانے والے تارکین وطن کی تعداد آٹھ سو اکتالیس تھی جولائی میں واپس جانے والے افراد کی اکثریت کا تعلق پاکستان ایران اور البانی سے تھا یونانی پولیس کے ترجمان کا کہنا تھا ان میں سے زیادہ تر تارکین وطن میں کیا تھا اس منصوبے کے تحت سیاسی پناہ کے متلاشی افراد کو رضا کرانا وطن واپسی کی صورت میں سفری اخراجات کے علاوہ اپنے وطن میں کاروبار شروع کرنے کے لیے پانچ سو تا پندرہ سو یوروز بھی دیے جاتے ہیں منصوبے کے آغاز سے لے کر جولائی واپس لوٹ چکے ہیں اور ان میں سے تین ہزار کے قریب تاریک وطن نے پاکستان واپسی کے بعد اپنے کاروبار بھی کامیابی سے شروع کر دیے تھے رضا کرانا وطن لوٹنے والے افغان شہریوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار رہی جبکہ چار ہزار سے زائد اراکی شہری بھی بین الاقمامی ادارہ برائے مہاجرت کے اس منصوبے کے تحت وطن واپس لوٹے ڈینمارک کے دار الحکومت کوپن ہیگن میں منقضہ دو روزہ فیشن ویک میں خواتین کے برکہ اور نقاب پر لگائی جانے والی پابندی کی خلاف منفرد انداز میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا کوپن ہیگن فیشن ویک میں سٹریٹ سٹائل سمیت دیگر منفرد سٹائل پیش کیے گئے فیشن ویک کے دوران متعدد ڈیزائنرز نے اپنی کلیکشن کی تشہیر کی لیکن ایک ایرانی ڈیزائنر نے تمام موڈلز کو برکے اور نکاب میں پیش کیا موڈلز تھوتا دکھایا گیا اسی دوران کچھ خواتین موڈلز پولیس کی وردی زیب تین کیے ریمپ پر جلوا گر ہوئیں جن کو برکے والی خواتین کے حقوق کے حفاظت کرتے ہوئے دکھایا گیا بھارتی پنجاب اور ہریانہ میں لڑکی کو گھر سے بھگا کر شادی کرنے والے یہ رقم پچاس ہزار سے تین لکھ روپے تک ہو سکتی ہے جسٹس پی 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 نے ستیس جلائی 2018 سے اب تک چار ایسی ادایت جاری کی ہیں جن میں لڑکے سے لڑکی کے بینک اکان میں رقم جمع کروانے کیلئے کہا گیا ہے بھارتی بنجاب اور ہریانہ میں یومیا اوسطن 20 سے 30 جوڑے اہلیخانہ کے خلاف جا کر بھاگ کر شادی کرتے ہیں جن میں کئی جوڑے پولیس تحافظ پانے کے لئے عدالت کے دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں ایسے معاملات میں جوڑے اہلیخانہ سے جان کو خطرہ لاحق ہونے کا دعویٰ کر نہیں ہوگی امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا نے سورج کی سطح پر تحقیق کے لئے جدید ترین خلائی مشن پارکر خلا میں روانہ کر دیا ہے پارکر سولر پروب چالیس لاکھ میل دور مدار میں گردش کرے گا مشن کے دوران انتہائی گرمی اور تاب کاری کا بھی سامنا کرنا پڑے گا خلائی روکٹ پارکر سولر پروب ریاست فلوریڈا کے کیپ کیناورل ائر فورس سٹیشن سے بھیجا گیا سورج کا زمین سے فاصلہ پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے جبکہ پارکر سولر پروب چالیس لاکھ میل دور مدار میں گردش کرے گا جسے مشن کے دوران انتہائی گرمی اور تابکاری کا سامنا کرنا پڑے گا مشن براہ راست سورج کی طرف جائے گا اور ساڑھے چھے لاکھ کلومیٹر کے محفوظ فاصلے سے اپنے آداد و شمار جمع کرے گا اس مشن کی کامیابی زمین پر ترجہ حرارت قابو رکھنے میں خراب بھی ہو سکتا ہے سورج کے اتنے قریب بھیجا جانے والا یہ پہلا مشن ہوگا جس کا مقصد نظام شمسی کے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے اس سے قبل خلائی راکٹ میں ٹیکنیکی خرابی کے باعث اسے ملتوی کر دیا گیا تھا اس مشن کی تیاری کتشتہ برس شخص شیوین لوسن اپنے پارتو کتے کی کاٹنی کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے اسی طرح 48 سالہ خاتون کو پارتو بلی نے ہاتھ پر کٹ لیا تھا اور چند دنوں بعد وہ بھی چل بسیں دونوں افراد کا پوش مارٹم کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ موت کی وجہ غیر معمولی اور منفرد ہے دونوں کے خون میں کیپنو سائٹو فگا نامی بیکٹیریا موجود تھا جو اب دنیا میں نایاب ہے اور عموی طور پر کتے اور بلی کے لواب میں پایا جاتا ہے کبھل ازی خیال کیا جاتا تھا کہ کتے اور بلی میں پایا جانے والا یہ بیکٹیریا انسان کو بیمار اور لاغت تو کر سکتا ہے لیکن یہ ہلاکت قیز نہیں تاہم امریکہ میں دو افراد کی موت نے سابق نظریات کو غلط ثابت کر دیا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ کیپنو سائٹو فگا کمزور قوت مدافع والے افراد کے لیے نقصان دے ثابت ہو اور ان کی محنت کے بدلے کھانے کی کوئی چیز انعام میں دی جائے گی ملک کے مغربی حصے میں قائم ٹھیم پارک پویدوفو میں کلاکس یا سگریٹ کے ٹکرے اور دوسری چھوٹی چیز چننے کا کام سکھایا گیا ہے وہ ان ٹکروں کو اٹھا کر کورا ڈالنے کی ٹکری میں ڈالیں گے اور انہیں ان کی محنت کے بدلے کھانے کی کوئی چیز انعام میں دی جائے گی اس قسم کے پہلے پرندوں کو کام پر لگا دیا کیا ہے جب کہ باقی پرندے پیر سے اپنا کام شروع کریں گے پارک کے سربرا نکولیس ڈی ویلیرز کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد صرف اس پارک کو صاف رکھنا نہیں ہے اس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ فطرت خود بھی ہمیں سکھا سکھا سکتی ہے کہ اپنے محول کو کس طرح خیال رکھنا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی کی نسل کے پرندے جن میں کلاکسیا اور زکن خاص طور سے ذہین ہوتے ہیں وہ انسان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور کھل کے ذریعے ان سے ایک رشتہ قائم کر لیتے ہیں ملیٹن میں فیل وقت اتنا ہی مجھد خبروں اور اپڈیٹس کیجئے ہماری ویب سائٹ ویو ایس 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 اگر آپ بھی اپنے اردگرد ہونے والی کوئی ایکٹیویٹی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ایمیل info at vosa ڈا ڈا ٹی وی پر ہم سے رابطہ کیجئے دیکھتے رہیے وائس آف ساؤ ایش موسیقی